اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک دھیر بھی امانت کی طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے اور انہی میں سے کچھ ایسی ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھوا تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے اللہ یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو ان کا یہ طرزی عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانتے ہیں بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی قائدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پریدگاروں سے محبت کرتا ہے اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئے قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردنار